نمازکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں شویتہ یہ رکھ کرتے ہیں خبروں کا دلی کی پورا مکہ بنتری شیلا دکشت کی مشکلیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں سٹریٹ لائٹ گھوٹالے کے بعد اب دلی سرکار نے ایک اور کومی ویلت گیمز رجیکٹ کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں دلی سرکار نے انٹی کرپشن بیورو کو دوہزار دس راشن منڈل کھیلوں سے پہلے رنگ روڈ بائی پاس کے نرمان میں ہوئے ایک سو چوراسی کروڑ روپے کے گھوٹالے کے جانچ کے آدیش دیئے ہیں اس سے پہلے دلی سرکار کے آدیش پر اے سی بی نے کروڑ روپے کے سٹریٹ لائٹ گھوٹالے میں ف آئی آر درج کی تھی جس میں شیلا دکشت کی بھومی کا جانچ کے گھیرے میں آئی تھی لیکن ف آئی آر میں شیلا کا نام نہیں تھا یہ فیصلہ پردھائی منٹری کے اور سے گھٹیت اچھ ستریے شنگلو سمیتی کی ریپورٹ کے آدھار پر لیا گیا ہے ریپورٹ میں سلیم گھڑ کلے سے ویلوڈروم روڈ کے بیچ کے بائی پاس کے نرمان کارے میں ویتیہ گھڑ بڑیوں کے ہونے کی بات کہی گئی آدھیکارک سوٹروں کے مطابق اے سی بی نے ابھی تک ماملے میں پراتھمی کی درج نہیں کی ہے تو پور وسیم شیلا دکشت کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ہم آپ کو تعدے کے سٹریٹ لائٹ گھوٹالے کے بعد اب دلی سرکار نے ایک اور کومی ویلد گیمز پروجیکٹ کی جانچ کے آدھےش دے دیئے ہیں دلی سرکار نے انٹی کرپشن بیورو کو دو ہسار دس راشن منڈل کھیلوں سے پہلے رنگ روڈ بائی پاس کے نرمان میں ہوئے ایک سو چوراسی کروڑ روپے کے گھوٹالے کی جانچ کے آدھےش دیئے ہیں اسے پہلے دلی سرکار کے آدھےش پر اے سی بی نے کروڑ کے سٹریٹ لائٹ گھوٹالے میں ایف آئی آر درج کی تھی جس میں شیلا دکشت کی بھومی کا جانچ کے گھیرے میں آئی تھی لیکن ایف آئی آر میں شیلا کا نام نہیں تھا یہ فیصلہ پردھار منٹری کے اور سے گٹھت اچس طریعے شنگلو سمیتھی کی ریپورٹ کے آدھار پر لیا گیا ہے ریپورٹ میں سلیمگڑ کلے سے ویلوڈروم روڈ کے بیچ کے بائی پاس کے نرمان کارے میں ویتی اگڑ بڑیوں کے ہونے کی بات کہی گئی ہے آدھے کارک ستروں کے مطابق اے سی بی نے ابھی تک ماملے میں پراتھمی کی درج نہیں کی ہے تو پورو سی ایم شیلا دکشت کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ماکود آدھے کی کامنویل دھیر گیمز کو لے کر ایک اور ماملہ جو ہے ان کے ساتھ جڑ گیا ہے اس ماملے کے جانچ کے آدھے جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں تو مانا جا رہا ہے کہ پورو سی ایم شیلا دکشت کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اور تازر پر اس کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے سمبرتہ لوگ سانگفان پور لائن پر بنے ہوئے لوگ جانا چاہیں گے آپ سے دیکھا چاہے تو پہلے سٹیٹ لائٹ کا ماملہ جڑا اور اس کے بعد ایک اور ماملہ جو ہے وہ شیلا دکشت کے ساتھ جڑتا ہوا اور حضر آ رہا ہے تو مانا جائیں کہ جو مشکلیں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں جی شویتا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کے بعد ایک جس طریقے سے ارون کے ذریعوال جو گھوٹالوں سے جڑے ہوئے جو فینسلے لے رہے ہیں اس سے نشی طور پر لگ رہا ہے کہ دلی کی پورو مکہ منتری سیلا دکشت کی مشکلیں بڑھنے وانی ہیں جس طریقے سے پہلے جو کامنویل سے ان سے جڑے ہوئے گھوٹالے کے ماملے میں باقاعدہ کاروائی کی گئی اور اس کے بعد ایک رنگ روڈ کے ماملے میں جاج کے عادیز دیئے گئے ہیں انٹی کرپشن بیرو کو کہا گیا ہے کہ اس ماملے میں جاج کریں تو نشی طور پر یادی کہیں نہ کہیں کیونکہ اس وقت سیلا دکشت سرکار کی مکہ تھی اور ایسے میں سیلا دکشت کا کہیں نہ کہیں اترضائی تو ہو جاتا ہے جمہداری بنتی ہے تو ایسے میں سیلا دکشت کی مشکلیں بڑھنا تیہر ہیں جب سٹیٹ لائٹ کا ماملہ سامنے آیا تھا تو یہ بھی آروپ لگایا چاہتا تھا کہ یہ ایک بہت چھوٹا ماملہ ہے دو سو کروڑ سے آکے آس پاس کا جو گھوٹالہ ہے وہ کومی ملت گیمز میں کیا گیا ہے اور یہ بھی آروپ اور شیلا دکشت پر لگے کہ ان کی سلطتہ کی بینا یہ جو گھوٹالے ہیں یہ نہیں ہو سکتے تھے تو مانا جائے کہ اب اور بھی جو باتیں ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں لیکن اشی طور پر جس طریقے سے اروپ لگے کیزریوال نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے سامنے جو جو چیزیں آئیں گی یا پہلے کی سرکار نے جو جو چیزیں جو گھوٹا لے کی ہیں وہ نشی طور پر ان کے خلاف کروائی کریں گے اور اسی کڑی کا یہ حصہ ہے جس طریقے سے ابھی جو فینسے لے رہے ہیں جو چاہے سی ڈبلو جی کے دوران جو لائٹ کا ماملہ ہو یا پھر رنگ روڈ کا یہ جو ماملہ ہے تو تمام جو چیزیں ہیں اسی کڑی میں ہو رہے ہیں اور اروپ لگے کیزریوال اپنی طرف سے ایک حصہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے جنتہ سے انہوں نے جو وائدے کیے تھے کہ پہلی سرکار نے کومنویلس گیم کے دوران یا پھر دوسری چیزوں میں جس طرح کے گھوٹا لے کی ہیں وہ جنتہ کے سامنے لے کر آئیں گے اور ان کی بقائطہ جاج کرائیں گے تو اسی کڑی کا ایک حصہ ہے اور اسی کڑی میں یہ چیزیں سامنے آ رہے ہیں نکشی طور پر اس معاملے میں دلہ دکشت کی مشکلیں بڑھنا اب تیہ لگ رہا ہے جی جی علوگ تمام جانکاری کے لیے مہت بہت دھنیواد تو کومنویلس گیم سے جو نئے نئے گھوٹالے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جس میں پورو سی ایم شیلہ دکشت کی جو سلیپتہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو ان خلاصوں کو لے کر مانا جا رہا ہے کہ دلی کی پورو سی ایم شیلہ دکشت کی مشکلیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں پہلے سٹیٹ ٹائٹ گھوٹالے کا معاملہ ان کے ساتھ جڑا ایک اور معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو مانا جائے کہ آنے والا سمیہ جو ہے وہ شیلہ دکشت کے لیے مشکلوں بھرا ہو سکتا ہے نکتین شڑسپریک کے لیے جلد حاصل ہوتے ہیں ورنڈی ایمیش مانیوز کے ساتھ